بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بات ملک محمد کے قیدی نوبر آٹھ سو چار بانی تحریک انصاف کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے کن وجوہات کی مناپت یہ پبندی آئیت کی گئی ہے آج کی پروگرام میں ہم تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے میربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں بانی تحریک انصاف قیدی نوبر آٹھ سو چار اڈیالہ جیل میں اس کی ملاقاتوں پر پبندی کیوں آئیت کر دی گئی ہے حکومت پجام نے وہ کون سی وجوہات تھی جن وجہ سے ملاقاتوں پر پبندی آئیت کی گئی ہے وزارت لاغلہ پنجاب کی طرف سے جاری احکامات کی روشنی میں اڈیالہ جیل میں دو ہفتوں تک بانی تحریک انصاف سمیت تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے اور اس پبندی کی وجوہات کیا ہے کچھ دن قبل اڈیالہ جیل کے باہر سے کچھ مشکوک افراد کو بھی گرفتار کیا جا تھا اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تھریٹ الٹس موجود تھے ان کے مدے نظر رکھتے ہوئے حکومت پجام نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کے بانی سمیت جیل کے تمام قیدیوں کو سے ملاقاتوں پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے دو ہفتے کی پبندی آئیت کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے ہمارے علم میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں موجود تمام قیادیوں کے حوالے سے تلاشی لی جائے گی اور مکمل طور پر چھانبین کی جائے گی کہ کہاں خامی ہیں جس کی وجہ سے اڈیالہ جیل کے حوالے سے جو گورنمنٹ کو سیکیورٹی تھریٹس ملے ہیں ان کو جہان برطال کے بعد ان کی سیکیورٹی کو مزید چیک کیا جائے تاکہ کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہو جیل کے حوالے سے جو سیکیورٹی تھریٹس alert ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور چھانبین کی جائے گی مکمل طور پر یہ اڈیالہ جیل کے اندر کوئی ایسے افراد یا قیدی تو نہیں موجود جن سے ایسے رابطے ہوں جس کی وجہ سے اڈیالہ جیل کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو اور اسی خدشے کو مدے نظر اتتے ہوئے حکومت پنجاب نے قیدی نمبر آٹھ سو چار بانی تحریک انصاف سمیت جیل کے تمام قیدیوں کی ملکاتوں پر پبندی آئی کر دی گی اس حوالے سے تحریک انصاف کے رانمہ جو جیل میں ان سے ملنے گئے تھے ان کی بھی ملکات نہیں ہو سکی بلکہ جو دگر ذمہ داران ہیں بریسٹر گوھر اور دگر جو وقلہ بھی ہیں اور تحریک انصاف کے رانمہ ہیں ان کی طرف سے بھی الزام آئیت کی جا رہے ہیں کہ انہیں عدالتی حکامات کے باوجود آہ بانی تحریک انصاف سے ملکات کی اجازت نہیں دی جاری بارال وہ تو اپنی بات کر رہے تھے لیکن اب یہ جو نیا آہ حکم آیا سامنے یہ خالصتاً اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے بارال دوسری طرف بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ اشاروں کنائوں میں انہیں بہت سارے پیغامات مر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آہ کچھ حلکے یا جو بھی ہیں وہ بانی تحریک انصاف آہ اور کار کنان کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے چاہتے ہیں اور آہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو لچک پیدا کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے برحال یہ تو اور تحریک انصاف کے اپنے رہنماؤں کے آہ بھیانات ہیں یا ان کی اپنی سوچ ہے اس حوالے سے تو جو بانی تحریک انصاف ہیں اب تقریباً دو ہفتے تک جو ان کی ملاقات ہو جاتی تھی ان کے پارٹی رہنماؤں سے بھی اور وہ مختلف آدھائیات بھی جاری کر دیتے تھے بلکہ جیل کے اندر ہی بیٹھ کر انہوں نے ناشرف الیکشن کی کمانڈ کی بلکہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے قرضے کے مطولک جیل میں بیٹھ کر ہی خط ڈکٹیٹ کرایا جو آئی ایم ایف کو لکھا گیا اور جسے آہ ان کی مخالف جماعتوں خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ یہ خط دکھنا ملک دشمنی ہے بہرحال یہ سیاستدان ہیں سیاستدانوں کی باتیں ہیں آہ اڈیالا جیل کے حوالے سے جو حکومت پنجاب کو تھریٹ سے یا وفاقی حکومت کو تھریٹ سے ان کی روشنی میں گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اس روشنی کی وجہ سے ہی آہ اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پبندی آئید کیے گیا یہ خالصتا کہیں آہ امران خان پر پبندی نہیں ہے بلکہ تمام قیدی جو اس وقت آڈیالا جیل میں موجود ہیں سب پر ملاقاتوں کی پبندی ہے اور تمام قیدیوں کی تلاشی بھی لی جائے گی اور تمام آہ جو قیدی وہاں موجود ہیں ان کے متعلق جو ڈیٹا اور ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اس کی بھی چھان پینج کی جائے گی کہ کس قیدی کا کس سے تعلق ہے کہاں سے تعلق ہے کیا کریمنل ریکارڈ ہیں یہ بھی سارے مدنظر رکھ جائیں گے بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے اس بارے میں مضامت کی جاری ہے کہ بانی تحریک انصاف پر ملاقاتوں کی پبندی جان بوجھ کر لگائی گی لیکن گورنمنٹ آف پنجاب اور جو وزارت داخلہ ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ پبندی تھرٹ الیٹ کی وجہ سے لگائی گی ہے سلام پاکستان سلام ورسیز اللہ حافظ